استغفار کی فضلت اور برکت بہت زیادہ ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ یہ ایک حدیث کو روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا اقید کے نعی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنیوں پر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پرشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے راہت ادا فرمائے گا اور اس سے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو ابن ماجی کی یہ حدیث ہے اور استغفار کرنے کی بہت زیادہ فضلت اور برکت ہے اب جب بھی رزق کی تنگی محسوس کریں تو استغفار کیا کریں کچھ پرشانی آگئی تو استغفار کیا کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ مجھے پرشانی ہے مال کی پرشانی ہے تو آپ نے اس کو فرمایا کہ استغفار کیا کرو پھر ایک شخص آیا اس نے کوئی پرشانی بیان کی تو آپ نے فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو تو استغفار کی فضلت اور برکت بہت زیادہ ہے خاص طور پر جو لوگ رزق کی پرشانی سے دوچار ہیں وہ استغفار کو اپنے پر لازم کر دیں روزانہ سو بار درود بڑا کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی جو رزق کی تنگی ہے وہ دور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق ادا کرے گا کہ آپ کو آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا یہ بالکل مجرب عمل ہے انشاءاللہ آپ کی پرشانی جو رزق کی پرشانی ہے جو تنگی ہے وہ دور ہو جائے گی استغفار کیسے کرنے آپ نے استغفراللہ ربی من کل نگنبیوں ماتوں کو لے یا پھر استغفراللہ 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 اس طرح آپ استغفار کر سکتے ہیں تو یہ رزانہ آپ نے صبح سو بار دپہر کو سو بار اور رات کو سو بار آپ نے استغفار کرنا ہے اگر ساتھ کو درود پاک بھی کر لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار پڑنے والا بنا دے تاکہ ہمارے تمام سگرک بنا میٹ جائیں